بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیوکراپک ہے سوشیولوجی کا سوشیولوجی کے اندر گروپ کمیونٹی سوسائٹی کیا ہوتا ہے ان کی دیفنیشن اور ان کی اگزامپلز اس کے بعد اسوسییشن کیا ہوتی ہے نون والنٹری اسوسییشن اور والنٹری اسوسییشن میں کیا فرق ہے ارگنیزیشن کیا ہوتی ہے اس کی پردہ دو ٹائپس ہیں ان فارمل اور فارمل اور ارگنیزیشن دونوں کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں پوائنٹ اے بی سی کو ہم تھورولی کور کریں گے اس سے پرانے لیکچر جو ہیں آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے جن کی اپر سوشیولوجی کے اس سے پرانے پارٹ کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور نوٹس آپ کو میری ویب سائٹ www.bsern.com سے مل جائیں گے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اسی نوٹس پیڈی ایف کا لنک دیا ہوا ہوگا آپ یہ سیم نوٹس جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں گروپ کی ڈیفنیشن سے گروپ کیا ہوتا ہے اگر ایک سے زیادہ بندے اکھٹے ہو جائیں دو ہوں یا دو سے زیادہ بندے اکھٹے ہو جائیں اور ان کا انٹرسٹ بھی ایک دوسرے سے ملتا ہو وہ ایک دوسرے سے بات چیز بھی کرتے ہو وہ ایک چیز میں شامل ہوں تو اس کو گروپ کہتے ہیں وہ کوئی بھی سیمیلر کریکٹریسٹکس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں کوئی ان کے اندر سینس آف یونٹی اور بیلونگنیس بھی ہو سکتی ہے گروپ ایسے گروپ کہا جاتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی ایک کامن مقصد ہوتا ہے یا ان کے اندر کوئی کامن بلیف یا آئیڈیا ہوتا ہے فار ایزمپل اگر چار سے پانچ لڑکیاں موجود ہیں تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ آف گرلز ہے اسی طرح چار سے پانچ لڑکیں موجود ہوں تو ہم کہیں یہ گروپ آف بوئیز ہے اسی طرح اگر چار سے پانچ لڑکیاں بی بی اے کی موجود ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ بی بی اے کا گروپ ہے اسی طرح اگر تین لڑکیاں دو لڑکیاں موجود ہوں اور وہ بی بی اے کے سٹوڈنٹ تو ہم کہیں گے کہ یہ بی بی اے کا گروپ ہے اسی طرح ان میں common characteristics دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر common characteristics کیا تھا اس میں بھی بھی یہ common characteristics تھا پھر پرانی examples کے اندر girls کا اکھٹا ہونا کہ وہ ساری لڑکیاں تھی کوئی لڑکا نہیں تھا یہ ایک characteristics ان کے اندر اکیلا جو تھا وہ ان کو unique بناتا تھا اس کے علاوہ اگر ہم اور examples دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ایک ideology کو follow کرتے ہیں for example وہ علامہ اقبال کے student ہیں علامہ اقبال کی ideology کو follow کرتے ہیں تو ہم ان کو اقبالینز کہہ سکتے ہیں group of اقبالینز کہہ سکتے ہیں اچھا group چھوٹا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ family ہوتی ہے کوئی بھی family ہو سکتی ہے شیخ صاحب کی family ہو سکتی ہے جودری صاحب کی family ہو سکتی ہے راجپول family ہو سکتے ہیں کوئی بھی مگسی family ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نقبی brothers بھی ہو سکتے ہیں family ہو سکتی ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے جیسے political party ہو گئی پی 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 ہو گئی پی ٹی آئی ہو گئی پی ایم ایل این ہو گئی یہ political party ہیں بی جے پی اس کے علاوہ congress وغیرہ آپ کو مل جائیں گی اچھا ان کے اندر جو group ان چیزوں کو اگر کیا تین سے چار لوگ ہی کھٹے ہو جائیں تو اس کو group کہیں گے نہیں ہم group جب کہیں گے جب ان کا کوئی نہ کوئی common interest ملتا ہوگا ان کا goal ملتا ہوگا ان کے اندر کوئی نہ کوئی social connection موجود ہوگا ایک نہ ایک characteristics کا ہونا موجود ہونا ان میں لازم ہے ان کا group ہونا یا ان کا group کہلانا اچھا جی second میرے پاس point موجود ہے وہ community کا موجود ہے کہ community کیا ہوتی ہے community basically group کی ہی بڑی form کو کہتے ہیں یہ larger ہوتی ہے یہ complex ہوتی ہے اس کو ہم as a social unit کہہ سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کو group سے compare کر دی ہیں تو ہمیں پتہ رکھتا ہے کہ community community کے اندر کئی group موجود ہو سکتے ہیں جب کئی group ملتے ہیں آپس کے اندر تو وہ ایک community بناتے ہیں ان کے اندر بھی same belongingness ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک ساتھ رہتے ہیں تو community ہے اچھا کوئی نہ کوئی value share کر سکتے ہیں for example اسلام کی value share کر سکتے ہیں ethical کہ مسلم community ہندو community Christian community یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ community basically ایک دوسرے کو support کرتی ہے کوئی بھی common characteristics characteristics ہونا ضروری ہے community local بھی ہو سکتی ہے virtual بھی ہو سکتی ہے local سے مراد کیا ہے کہ بھئی آپ کا جو neighbor route آپ کا جو محلہ ہے وہ basically community کہلاتا ہے آپ کو محلہ کوئی قائم والا ہو سکتا ہے آپ کے محلے کا نام شہو برا ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کے محلے کا نام ہو سکتا ہے اسی طرح virtual بھی ہو سکتی ہے virtual modern digital time period کا تقاضی ہے جیسے کہ ایک company ہوتی ہے جو کہ remote waste company ہے اس کے اندر virtual team بھی موجود ہو سکتی ہے ان کے اندر basically یہی بات matter کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی common characteristics ہونا بڑے پیمانے پہ ہوگا یعنی کہ group کے اندر اگر دو یا دو سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو community کے اندر پچاس یا پچاس سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان کے اندر بات وہی similarity رکھتی ہے کیا کہ کوئی نہ کوئی common interest یہ لوگ آپس میں share کرتے ہیں اس کے بعد جو community جب دو سے تین communities ملتی ہیں یعنی کہ بہت زیادہ complex network of individual بنتا ہے تو اس کو ہم society کہتے ہیں اس کے اندر بے شمار groups بھی آ سکتے ہیں بے شمار communities institutions culture ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو specify کرتی ہے کسی نہ کسی geographic area سے یعنی کہ society اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کئی communities آتی ہیں اور کئی communities کے گھر ہوں گے اور بس لی ان کا area ہوگا تو society اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ geographical area سے پہچانی جاتی ہے اس کے اندر آپ کو communities مل جائیں گی social structure مل جائے گا family education politics economic ہر طرح کے social factors آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے یہ ایک جامع انسان کے رہنے کی فارم جب تمام انسان مل کے کسی ایک جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ schools بناتے ہیں cycle of life بناتے ہیں دادا دادا سے پر پوتا پوتے سے پڑ پوتا جنریشنز آکے گئی بھی ہوتی ہیں تو وہ جگہ ایک society بن جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو group community اور society کے بارے پتہ لگیا ہوگا group سب سے چھوٹا ہوتا ہے groups مل کے community اس کے دو سے تین individual بنتے ہیں تو group بنتا ہے دو سے تین group بنتے ہیں ملتے ہیں تو community بنتی اور communities ملتی ہیں اور وہ social اور political cultural belief رکھتی ہیں تو وہ geographical area کے حساب سے ایک society بنتی ہے اب association دیکھتے ہیں کہ association کیا ہوتی association کہتے ہیں کسی سے کسی کے تعلق ہونے کو اگر کسی کا کسی سے تعلق ہے تو ہم کہیں یہ بندہ اس بندے سے associate ہے اس کے اندر دو ٹائپ ہوتی ہیں voluntary اور non voluntary association جس کے اندر انسان چاہک کی چیزیں بناتا ہے اپنی مرضی سے جیسے کہ اس کے دوست ہو گئے اس کی سپورٹ کی ٹیم ہو گئی اس کی online friendship ہو گئی online communities ہو گئی جس کو join کرتا ہے آپ بی اس انگریش کی ہیں آپ sociology کی آپ communities کو join کریں گے یہ ہوگا voluntary association کچھ چیزیں non voluntary association کے اندر آتی ہیں جن کو آپ چوز نہیں کر سکتے فور اگزمپل آپ کی family siblings ایک دوسرے کو چوز نہیں کر سکتے جو child ہے وہ parents کو چوز کر ہوتی ہیں لیکن voluntary associations وہ ہوتی ہیں جن کو ہم خود بناتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی lightning کے تحت تو association کیا ہوتا ہے کسی انسان کا کسی انسان سے جڑنا کسی بھی بات پہ زندگی میں ساتھ رہتے ہیں common friends ہیں common goal ہیں بس تعلق ہونے کو association ہونا کہتے ہیں voluntary وہ جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور non voluntary وہ جو قدرت ہمیں دیتی ہے organizations کیا ہوتی ہیں organizations basically social institutes کو کہتے ہیں جن کے اندر انسان social interaction رکھتا ہے اب یہ informal بھی ہوتے ہیں اور formal بھی ہوتے ہیں formal organized ہوتے ہیں deliberate ہوتے ہیں ان کا specific structure یا hierarchy ہوتا ہے ان میں roles already established ہوتے ہیں اور ان کے اندر rules and regulation ہوتے ہیں لیکن informal organizations کے اندر mostly ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ hierarchy ہوتا ہے نہ structure نہ rules نہ کوئی formal چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے چھوٹے موٹے friends کے group ہوتے ہیں informal organizations آپ کی class ہو اندر آپ لوگ موجود ہیں آپ کے friends کا دوستوں کا group ہے آپ اس کے اندر موجود ہیں یا پھر آپ نے کوئی common task ہے مل کے آپ نے cricket کھیل لی ہیں اب اس کے لیے جو آپ ایک team بنائیں گے وہ informal organization یا team یا club بناتے ہیں وہ informal organization ہیں لیکن اگر حکومت کسی پیمانے پہ کوئی چیز بناتی ہے یا school کسی پیمانے پہ آپ کی specific criteria کے اندر آپ رکھ structure رکھ رکھ روز کے ساتھ regulations کے ساتھ آپ communication کرنے کا کہتا ہے جیسے offices کے اندر آپ presentations کے لیے team بنانی بڑھتی ہے تو formal organization ہوتی ہیں formal سیٹ کرتی روز کو regulations کو اور ان پہ work کرتی امید ہے کہ یہ پوئنٹ آپ کو clear ہو گئے اگر پھر بھی کوئی سوال رہ جاتا ہے تو مجھ سے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تینک یو فور ووچ چیک کیر نیکس ویڈیو اللہ